بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بولند رکھے کیا افغانستان کی فتح کے بعد دلی فتح ہونے جا رہا ہے اور اگر انڈیا نے کوئی غلطی کی تو کیا طالبان انڈیا کو تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھ دیں گے کشمیر آیا کے آیا کیا ایسا ہونے جا رہا ہے سابق صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق صاحب کے برخوردار کہ صاحب زیادہ اجاز الحق صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ افغانستان فتح نہیں ہوا یہ دلی فتح ہوا ہے اور میں شابش دیتا ہوں اجاز الحق صاحب کو کہ آپ نے بڑا دلیرانہ بیان دیا ہے یہ جو طالبان کی فتوحات ہیں یہ اسلامی فتوحات ہیں اور یہ سارے بڑی طاقتوں کو پتا ہے کہ یہ اسلامی فتوحات ہیں کہ اتنے پور امن طریقے سے اور اتنی ریپڑلی سپیڈ سے افغانستان کو طالبان نے فتح کر لیا اور اب آپ یہ بڑی طاقتوں کی ایک چال دیکھیں اگر ہم سخت لفظ استعمال کرتے ہیں کفر کہتے ہیں یہ غیر مسلم تو پھر یہ ہماری ویڈیو کو روک دیا جاتا ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اور اب یہ بڑی طاقتوں کی ایک سازج دیکھیں کہ وہ افغانستان کے طالبان کو نیک نامی نہیں دینا چاہتے وہ الیکٹرونک میڈیا پوری دنیا کے الیکٹرونک میڈیا نے اور پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا نے بھی ایک گردان جو ہے وہ گردان نہ شروع کر دی ایک شور مچانا شروع کر دیا کہ اب ٹی ٹی پی اور دائش سے بچا جائے بھئی یہ بات کرنی کی آپ کو ضرورت کیا ہے دائش سے بچا جائے ٹی ٹی پی سے بچا جائے اور بھئی یہ بات تو بالکل نہیں کرنی چاہیے دیکھیں جو بڑی طاقتیں ہیں ساری مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو دائش کو استعمال کرتے ہیں اور دیکھیں دائش ٹی ٹی پی مجاہدین طالبان سب ان بڑی طاقتوں کے خلاف بھی ہیں جو حقیقت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے خلاف نہیں ہو سکتا اور مسلمان جو ہے مسلمانوں کا تماشا نہیں دیکھ سکتے لہٰذا میری یہ چاروں جماعتوں سے چاروں تنظیموں سے ٹی ٹی پی سے دائش سے طالبان سے مجاہدین سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ یک جان ہو جائیں اس طرح ہو جائیں اور پھر بڑی طاقتوں کو پتہ چلے گا کیونکہ یہ اتنی بڑی فتح جو ہے نا یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہے اور جو بھارت کے ساتھ ہوگا ہے وہ مو چپاتے پھر رہے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے اور طالبان کے کمانڈر نے تو کیا بھی دیا ہے کہ اب تمہاری باری ہے یعنی کہ دلی کو للکا رہا ہے انہوں نے اور اس میں ہمارا کوئی عمل داخل نہیں ہے پاکستان کا مجاہدین جو ہیں جب لڑتے ہیں تو ان کے آگے پھر کوئی انڈیا ہو یا بھی سوپر پاور ہو وہ نہیں دیکھتے اور انڈیا اس لیے ڈڑا بھی ہوا ہے کہ اگر طالبان نے کشمیر لینے کے لیے چڑھائی کر دی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ طالبان کو شابش ہے کہ یہ چڑھائی اب کر دینی چاہیے اب کشمیر آیا کیا ہے اب کشمیر کو آنا چاہیے یہی ہے جب لوہا گرم ہو تو ایک چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دکہ اور دو اور یہ بارکیوں کو بتا دو طالبان لیڈوں سے میری ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے نا اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے براتا ہے اور وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اب انہوں نے طالبان نے ایک اور بات کہی ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف اور خاص کر پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے یہاں سبھی بارکیوں کے چکے چھوٹ گئے جتنا وہ ویلہ اور چیخیں بارکی میڈیاں نماری ہیں دنیا میں کسی نے نماری طالبان کی فتح کے اوپر ہے یہ اسلامی فتح ہے سب مسلمانوں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اس پہ لبیق کیا آنا چاہیے کہ طالبان نے اسلامی فتح کی بغیر کسی قطر و غارت کے اور اب یہ جو دماغی ہو رہے ہیں یہ طالبان کو بدرام کرنے کے لئے ہو رہے ہیں تو ایک اسلامی طاقت بن گیا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی قوت کیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ